السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے گود نیوز لے کر آئے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایمفل اور پی ایش ڈی کے ایڈمیشنز دوبارہ سے اوپن ہو چکے ہیں سپرنگ سیمیسٹر کے تو چلیے ہم آپ کو دیتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ایڈمیشنز کس کس دپارٹمنٹ میں اوپن ہوئے ہیں کس میں ایمفل کے ہوئے ہیں اور کس میں پی ایش ڈی کے ہوئے ہیں ٹیسٹ کی ڈیٹس کیا ہیں انٹریویو کب ہوگا اور کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرٹ اینڈ ہیمینٹیز کی جو فیکیلٹی ہے اس میں سپورٹ سائنسز اور فیزیکل ایڈکیشن میں پی ایش ڈی کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں جبکہ ایم ایف ای گرافک ڈیسائننگ اور ایم ایف ای پینٹنگ سکلچر گرافک آرٹسٹ ٹیکسٹیل ڈیزائننگ ان میں جو ہیں وہ ایم 300 دن각یجنز اوپن ہوئے ہیں اس کے بعد بزنیس اکانومکس اور ایڈمیسٹرین ٹائنسز میں MPA پبلکی ایمینتریشن میں ایم 300 آگ territor اوپن ہوئے ہیں جبکہ ایڈمیسٹرین ٹائنسز منیجمنٹ سے تتمل士 پینٹرینرین کرتے ہیں پی ایش ڈی کے ایمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور نیکسٹ تو ہے وہ ایڈوکیشن کے دپاٹمنٹ میں ایڈوکیشن میں ایمفل اور پی ایس ڈی دونوں کے ایمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور کیمیکل اینڈ میٹیٹیل انجینئرنگ میں جو ہے وہ جسٹ ایمفل کے ایمیشنز اوپن ہوئے ہیں پولیمر ٹیکنالوجی کے اس کے بعد انفرمیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز میں جو ہے وہ کمیونکیشن سٹیڈیز میں ایمفل کے ایمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور اس میں پی ایس ڈی کے ایمیشنز بھی اوپن ہوئے ہیں Life Sciences میں Zoology کے جو ہے وہ Just Abhi MPhil کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور Next Sciences میں جو ہے وہ MPhil کے ایڈمیشنز ابھی اوپن نہیں ہوئے Physics, High Energy Physics ان سب میں جو ہے وہ PhD کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں Spring Semester کے اور Oriental Learning میں Kashmiriyat, Persian اور Arabic Language کے جو ہے وہ Just MPhil کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اس میں بھی PhD کے ایڈمیشنز ابھی اوپن نہیں ہوئے تو جی یہ تھے سارے دپارمنٹس جن میں MPhil اور PhD کے ایڈمیشنز ابھی Spring Semester 2022 کے جو ہے وہ اوپن ہوئے ہیں Online Form جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر available ہے آپ پیجو کی ویب سائٹ پہ جائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ Google Chrome پہ جائیں وہاں پہ جائیں پیجو.educationedu.pk اور Google پہ سرچ کریں آپ کو پنجابی نیوریسٹی کی اوپیشل ویب سائٹ شو ہوگی اس پہ آپ کلک کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے آپ کو نیوز جو ہے وہ شو ہوں گی اور ان پہ آپ نے یہ فرسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں admission for MSNM fill اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لئے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی departments, interviews, سب کچھ تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ online form آپ سبمیٹ جو ہے وہ اپنا کربا سکتے ہیں online form جو ہے وہ 3 جنوری سے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ available ہوں گے اور last year جو ہے وہ apply کرنے کی فلحال 13 ہے maybe date extend بھی ہو سکتی ہے اور ضرور نہیں ہے کہ ہو بھی تو آپ جو ہے وہ اس date کے اندر اندر اپنی registration complete کر لیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا جو بھی relevant department ہے آپ اس کی test کی date اور interview کی date یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو physics department پہ پی ایش ڈی کی admission ہے ان کی test کی date جو ہے وہ 18 ہے اور interview کی date جو ہے وہ 26 ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور next یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ announcement of test result جو ہے اور first merit list second merit list اور third merit list کی state کو ڈسپلے ہو رہی ہیں یہ آپ سب یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں next up ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ eligibility criteria کیا ہے MFIL اور PhD میں apply کرنے کا MFIL میں apply کرنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ relevant subject میں BS ہونا چاہیے یا پھر اس میں MSC, MA اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی whole جو career ہے اس میں third division کسی بھی جو ہے وہ degree میں نہ ہو at least آپ کی second division ہونی چاہیے اور PhD میں apply کرنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ MFIL ہونا چاہیے relevant subject میں اور اس کے علاوہ third division نہیں ہونی چاہیے PhD کے لیے جو ہے وہ آپ کے test میں سے 100 میں سے 70 marks جو ہے وہ لینا ضروری ہوتا ہے جبکہ MFIL کے لیے آپ کے 100 میں سے 50 marks پر ہی آپ جو ہے وہ test clear کر جاتے ہیں مصدر مقایی رے گا … موسیقی